اسلام علیکم ویلکم ٹو نولج کلیننگ دوستو آج ہم بات کریں گے سٹرالکا سیرپ یا سوڈیم ایسر ڈسائٹریٹ کے بارے میں تو اس کے کریوزز کی بات کی جائے تو ایسے جراسیم جو منسانہ گردے اور پشاپ کے رستے کی انفیکشن پیدا کرتے ہیں ان کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ اس دعا کو پشاپ کو کھارا بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس دعا کے استعمال سے پتری بھی حال ہو کر حالش ہو جاتی ہے اگر اس کے عمل یا ایکشن کی بات کی جائے تو یہ دعا پشاپ کو کھارا کرتی ہے یہ دعا گردے مسانی کی پتری پر عمل کر کے ان کو حال کر کے حارج کر دیتی ہے اگر اس کے بدحسرات یا ریاکشن کی بات کی جائے تو اس کے بدحسرات سے ہون میں سوڈیم کا لیول بڑھ سکتا ہے جسمیں اس کے علاوہ وہ ہون میں گڑا پنہ آ سکتا ہے اس کی وجہ سے وہ میٹابالک ایلو کلوسوسیس سے ہو سکتی ہے اگر اس کے درگ انٹریکشن کی بات کی جائے تو اس دعا کو دیگر ادویات کے ساتھ استعمال کرانے سے کوئی حاصل قابلے ذکر جو ہے وہ ریاکشن نہیں ہوتا اس لیے آپ کسی میں میڈیسن کے ساتھ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں اگر اس کی کنٹر انڈیکشن کی بات کی جائے تو جن افراد کے گردے درست کام نہ کر رہے ہوں ان کو استعمال ہرگز نہ کروائیں جگر کی چربی میں اس دعا کا استعمال جو ہے وہ منع ہے ہارڈ فیر کی بیماری میں بھی اس دعا کا استعمال جو ہے وہ ہرگز نہ کروائیں میٹابالک الکوسس میں بھی اس دعا کا استعمال جو ہے وہ نہیں کروانا چاہیے اگر درانے حمل استعمال کی بات کی جائے تو اگر اس دعا کو درانے حمل استعمال کرایا جائے تو اس کے استعمال سے حاملہ ہواتین کے پیٹے میں مجود بچے پر بد اثرات جو ہے وہ منتب ہوتے ہیں اس کے بارے میں ابھی تک درست طور پر معلوم نہیں ہو سکا اس لیے جہاں وہ درانے حمل احتیاط کے ساتھ ڈاکٹر گھردائیت کے مطابق استعمال جا وہ کرنا چاہیے اگر اس کی مقدار یا ڈوزج کی بات کی جائے تو دس سے پندرہ ملے لیٹر سیرپ ساٹھ ایمل لیٹر پانی میں ملا کر دن میں تین مرتبہ جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر اس کی جو ہے وہ پریکاشنز کی بات کی جائے تو اس دعا کا استعمال جو ہے وہ زیادہ عرصہ کرانے کی ضرورت ہو تو اس کے دران اس کے استعمال کے دران جو ہے وہ الیکٹرولائٹس کے الیفٹی اور کی ایفٹی ٹیسٹ جو ہے وہ پہ کل وقت کرواتے رہیں تاکہ جو ہے وہ آپ کے باڈی کی جو سائن سیمٹم ہیں وہ میرہ ہوتی رہیں ساتھ ساتھ لاز پیسٹ کی کچھ فیمس برینڈ نیم ہے جس کا ذکر میں آپ کا سامنے کروں گا ایسیڈ سائیٹرو کے نام سے مل جائے گی آپ کو الباست کے نام سے مل جائے گی الکائس السائیکی ٹرون کے نام سے مل جائے گی اس کے علاوہ جو ہے وہ اسٹرال کے نام سے مل جائے گی اسٹرال کا کے نام سے جوہو مارکیٹ سے ایزی لی آپ کو یہ میڈیسن جوہو مل جائے گی امید ہے آپ کا ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں دوست کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ملیں گے نیکس دوئے میں اپنا روپنی پرنگا بہت زیادہ حیار کیے گا اور دوہ میں دوست محمد عثمان کو ضرور یاد رکھے گا اوکے جی اللہ حافظ